تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لا جواب نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اجوائیں پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے نزل زکام کو ختم کرتی ہے دمے کے مرز کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے تیزابیت ختم کرتی ہے گوردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتی ہے شگر کے مریض ہیرہ ضرور کھائیں ہیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو لبلبا کے خلیوں کے لیے مددگار ہوتا ہے جس سے انسولین بنتی ہے اس طرح یہ شگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے زندگ میں ہی ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو گر جاؤ پھر خود اٹھو پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں اپنے بچوں کو بھی سیکھاؤ بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے جامن کا ایک دانا ہی کافی ہے سال کے بعد چاہے ایک جامن کھائیں لیکن کھائیں ضرور روز مرہ خوراک کے ذریعے میدہ میں جمع ہونے والے بال کسی شئے سے گلتے احضم نہیں ہوتے صرف ایک جامن کا کھانا ان کو گلہ کر حضم کر دیتا ہے سورہ یاسین کی دس برکات سید الانبیاء علیہی اسلام نے فرمایا اے علی سورہ یاسین پڑھو اس میں دس برکات ہے بھکا پڑے تو سیر ہو جاتا ہے پیاسہ پڑے تو سہراب کر دیا جاتا ہے لباس سے محروم پڑے تو اسے لباس پہنا دیا جاتا ہے کنوارہ پڑے تو شادی ہو جائے خوف زدہ پڑے تو امن پائے قیدی پڑے تو رہائی پائے مسافر پڑے تو سفر میں اس کی مدد کی جائے جس کا سامان گم ہو تب وہ پڑے تو اپنا سامان پائے مریض پڑے تو شفایاب ہو میت کے پاس پڑی جائے تو اس سے عذاب میں تخفیف کی جائے شیطان کی تاریخ ہزار سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا ہزار سال تک جنت کا خزانچی رہا ہزار سال تک مقربین کا سردار رہا ہزار سال تک ارشت کا تواف کرتا رہا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا دوسرے پر زاہدہ تیسرے پر عارف چوتھے پر ولی پانچویں پر متقی چھٹے پر خازن ساکویں پر عزاز یل اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے آدھے کپ سیب کی جوس میں آدھا کپ چکندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادھرک ڈال کر مکس کرے اور پی لیں پانچ ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائے گے مولی کے بیچ لیں ان کو پیس کر ادھرک کے پانی میں ملائیں اور منھ پر لیپ کریں انشاءاللہ بہت جلد لقوا ختم ہو جائے گا حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور تیم چار بادام لے کر پسہ لیں اور نہار من کھائیں کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی بیری کی چھال 135 گرام انار کی چھال 35 گرام ایک لیٹر پانی میں اوبال لے اور چھان لے اور اس پانی سے روز دن میں دو تین بار کلی کریں پھل کھانے کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہو جائے گی انجیر کم از کم ڈس عدد روزانے کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں انڈے کی زردی اور طل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں داگ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے سرکا اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بگھو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت کم ہو جائے گی صبح نہار منہ ڈھائی طلے مکھن آ پانچ طلابالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل پانچ قطرے ملا کر پی لیں دماغی کمزوری دور ہو جائے گی اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا جلن بھی محسوس نہیں ہوگی کچھے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گوڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا کسی برتن میں اتنا پانی لے کے آپ کے بالوں میں لگ جائے اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جوہ میں لگائیں اور دس منٹ کے بعد سادہ پانی سے سر دھولے سر کی خوشکی ختم ہو جائے گی جن کی تقصیر پھوٹی ہو وہ کسی بھی وقت اخون بند ہونے کے بعد دونوں نتنوں میں ایک ایک قطرہ تازہ لیموں کا رس ٹکانے سے نکسیر دوبارہ نہیں پھوٹے گی چمبیلی کا رس ایک تولہ لیں اور اس میں روغن سندل ایک ماشا اور کافور ایک ماشا ڈالیں اور ان سب کو کھرل کر کے مکس کر لیں اور داد کی جگہ پر لگائیں چند دنوں میں داد ختم ہو جائے گا روخے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک کپ پانی میں ایک لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں اب لیموں کے رس دار چھل کے ناک پر رگڑیں اور کلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں اس کے لیے ایک لیموں میں ایک چائے کا چمچہ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں اور ڈس منٹ بعد چہرہ دھولیں نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کو دو ٹکروں میں تقسیم کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے پانچ منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں ایک لیموں کا چھلتا تقریباً آدھا کپ پانی میں اوبال کر ٹھنڈا کر لیں اب اس میں چار کھانے کے چمچے بیسن آئتنی ہی مددار میں جو کا آٹا اور ایک چوٹک کی حلدی ملا کر پیست بنا لیں اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں یہ مساج ایک ہفتہ مسلسل کریں اس سے گردن کی سیاہی دور ہوتی ہے لیموں کے چھلکے سے جس میں نمی موجود ہو ناخن کا مساج کریں ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے انسولین اور شگر سے پیچھا چھوڑائیں شگر کے مریض انسولین لگوا لگوا کر تھک چکے ہوں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں انشاءاللہ نفع ہوگا سیاجو پچاس گرام اور گری بادام آدھا کلو طریقہ دونوں اجزاء کو کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں روزانہ صبح ایک چمک چائے والا پانی کے ہمرا کھائیں کھیرے کا رس نکال لیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچہ عرق گلاب اور آدھا چائے کا چمچہ گلسرین ملا کر چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کا رن سفید ہوگا روزانہ رات کو سوتے وقت لگانے سے آہستہ آہستہ اس سے چہرہ ہلکا سا بلیچ ہونا بھی شروع ہو جائے گا ایک کھانے کا چمچ لیمون اور ایک کھانے کا چمچ ٹماتر کا جوس لیں دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی نسخہ نوٹ فرما لیں سالب مصری دو تولہ موسلی سفید دو تولہ بہر کی ڈاڑی پیس کر ایک چمچ ان سب کو پیس کے روزانہ دو چنے کے برابر تھنڈے دودھ سے کھایا کریں اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم چھے کے لے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں ملک شیک نہیں بنانا موسیقی موسیقی